تصویر سب سے پہلے اپنے فادر کو دیکھیں اور اپنی مدر کو دیکھیں یہ اینیشل ایک بات ہے پھر ان کے روئیوں کو ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھیں یہاں سے آپ کی ونڈو کھلے گی یہاں سے آپ کا روئیہ کھلے گا یہاں سے آپ کا ویجن کھلے گا اگر آپ کے والد کا تعلق اپنے بہن بھائیوں سے مصبت یا پوزیٹف تھا یا ہے تو وہ چیز آپ کے اندر آئے گی اور اگر نہیں تھا تو وہ چیز کبھی بھی آپ کے اندر نہیں آئے گی والد کی طرف سے اسی طرح اپنی والدہ کے آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح کا روئیہ تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا روئیہ تھا وہ پھر روئیوں کو جب آپ کاؤنٹ کریں گے کہ آپ کی والدہ کا سائن پوزیٹف تھا یا آپ کی والدہ کا سائن نیگیٹف تھا اور ان لوگوں کا سائن پوزیٹف تھا اسی طرح والد کا بھی سائن اگر پوزیٹف تھا تو ان کے بہن بھائیوں کا سائن نیگیٹف تھا تو اس کے بعد یہ دیکھیں ریزلٹ لینا ہو نا یہ اسی طرح گھروں سے ملتے ہیں یہ نہیں کہ دوسرے گھر میں جان کے انسان دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں پہلے اپنے گھر کے اندر آپ جب جان کے ان تمام چیزوں کو کھول لیں گے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو جو فیز ون ہے اس زندگی کا خون کا جو ایک رشتہ خون کا جو اکناتا ہے کہ جو افراد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا تعاون کرتے ہیں یا اچھے ساتھ ایک رہتے ہیں ان کا رب نے کیا حکم دیا ہے اور ادائیگی جس کو کہتے ہیں اب اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نقاط آپ کے اندر ایک کھلولی مچا رہے ہوں کہ جیسے ایک تعلق خون کا بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے اب اس خون کے رشتے کے اندر ایک اور تیسرا رشتہ آ جاتا ہے جس کو بھابی کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں یا جس کو آپ اپنا کیا کہتے ہیں جی اس کو بھرجائی کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا بھی پھر کریکٹر اس کا بھی عمل دخل اس کے اندر بڑا معنی رکھتا ہے بڑا وزن رکھتا ہے اس کے الفاظ اس کے ایک فریکوینسی اس کا ایک قرہ اس تمام کی تمام جب چیزیں میچ کی جاتی ہیں پھر جا کے یہاں تو اس بلڈ ریلیشن کو وہ میڈم یا خاتون ہٹا دیتی ہے اسی طرح میل کے متعلق بھی ہے کہ اگر بہن کا ہزبنٹ وہ اگر اس رشتے کو قائم رکھنا چاہے یا اس کو منٹین رکھنا چاہے تو وہ ایک آپس میں میل جو رکھتا ہے بڑا لونگ ہو جاتا ہے بڑا کیرنگ ہو جاتا ہے اور اس فیملی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جس سے وہ جو رشتے ہیں بہنوں کے بہنوں کے ساتھ وہ پھر قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پھر ایک اچھی ہسٹری ایک اچھا سوری معاشرہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے جس سے انسانیت کی صلاح ہوتی ہے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اور ایک اچھا خوشحال گھرانا ایک اچھا کمبہ ایک ایسی فیملی جس کو آئیڈیل کے طور پر لوگ پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ان کے دماد بھی اچھی ہیں ان کی بہویں بھی اچھی ہیں اب یہ دماد کو کریڈٹ بعد میں ملا بہووں کو کریڈٹ بعد میں ملا پہلے وہ خود اچھے تھے بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر وہ خود ہی اچھے نہیں ہیں تو جو باہر سے آئے گا جو باہر والی کھڑکی کھول کر اندر آئے گا خواہ وہ دماد کے روپ میں ہیں یا خواہ وہ بہو کے روپ میں ہیں وہ تو محول دیکھ کر اس کو تو پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو تو پلو چاہیے ہوتا ہے کہ جی اس کی بھائی کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے تو یہی اتھیار ہے اسی کو یوز کر کے تو سیڈ پہ رہنا بہتر ہے اور اسی طرح کچھ نیگٹیف دماد ہوتے ہیں وہ بھی کچھ پوائنٹ ایسے یہ بھی کچھ آپ کو گروہ کی بات بتاتا جاؤں ٹیکنیکل بات ہے کہ اپنی جو ذات یا اپنا جو خون کا رشتہ اپنا جو معاملہ ہے اس کا کبھی بھی ویک پوائنٹ ان علاز کو نہیں دینا چاہیے یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے حالات یا انوائرمنٹ یہ بتا دیتے ہیں اس کو اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں آپ بتائیں کچھ اور وہاں نکلے کچھ لیکن آپ اپنی ویکنس ہیں آپ اپنی کبزوری مت دیں جس سے آپ کے پاس ایک جو اتھیار آپ کے پاس ایک جو میٹیریل ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار یا اپنا اصلہ یا اپنی چیزیں دوسروں کے ہینڈ آور کر دی جاتے ہیں تو پھر انسان بیبسی کا جو ایک عالم ہے جو رب کی طرف سے بنا ہوئے اس میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے اور رہتے رہتے پھر ایک ایسا سٹی جاتا ہے جس میں کڑنا سائیکو ہو جانا یہ تمام چیزیں کس چیز سے کنیکٹیڈ ہیں یہی کہ خون کے رشتے کو نبھانے کا عمل خون کے رشتے کو خراب کرنے کا عمل خون کے رشتے کو بگاڑنے کا عمل یہ تمام فیکٹر اس کھیل کے اندر ہے مجود میں نے کئی ایسے دماد دیکھے ہیں جو خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں میں نے کئی ایسے دماد دیکھے ہیں جو خون کے رشتے کے اندر بریک رکھتے ہیں اختلافات رکھتے ہیں دو دو سال جانے نہیں دیتے ہیں تین تین سال ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں اگر وہ یہ خود سوچ لیں کہ ان کے گھر میں بھی کوئی بہن ہے یا بیٹی ہے پھر شاید سٹیٹیج انسان دیجئے ہیں رکھنے ہی ہے نا ان رشتوں کے ساتھ تو چلنے ہی ہے نا اب چلنے کے کچھ مقامات ہیں اصل جو بات کی طرف آ جس میں یہ کوتہ ہے مورلی اخلاقی طور پر کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا خون کے رشتے کی بات ہو رہی ہے یہ کوتہ ہے پریکٹیکلی اگر رب نے آپ کو کسی قابل کیا ہے تو اگر کسی کی کوئی نیڈ ہے تو وہ آپ نیڈ اس کی پوری کر دیں تو یہ بھی ایک درجے کے اندر چیز آتی ہے اب اس کا ایک تیسرا درجہ تیسرا ایک معاملہ اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کا یا آپ کے بہین کا جو وارث ہے یا بھائی کی جو شریک حیات ہے اس کی اور آپ کی فریکوینسی نہیں مل پائے گی تو اس میں پھر آپ تعلق یا رشتہ ختم نہیں کرتے ایک انداز سے ایک طریقے سے یا ایک چلاکی سے یا ایک عشاری سے اس رشتے کو بغیر دکھائے ہوئے بغیر بتائے ہوئے بغیر کسی کو شور کیے ہوئے آپ اس کو لے کر چلتے رہتے ہیں اب اس میں جو چوتھا فیکٹر اور چوتھا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اسی رشتے کو منٹین رکھنے کا یا اسی رشتے کو قائم رکھنے کا وہ اپنے من کے اندر اپنے دل کے اندر دعا آپ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے بھائی کو استقامت دے اللہ پاک میری بہن کی پریشانیاں ختم کر یہ چار درجات ہوتے ہیں اور یہ چوتھا درجہ اس وقت آتا ہے جب آپ بالکل بے بس اور بے قس ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں بہت آپ دینا بھی چاہتے ہیں آپ بہت نوازنا بھی چاہتے ہیں اچھا ابھی اسی بلیڈ ریلیشن کا ایک سیکنڈ فارم ہے کچھ بلیڈ رکھیں گے بات کو جاری یہ کالر بھی ہے جی سلام علیکم جناب جی جناب پر میں آپ کو کال کر رہی ہے جی سی تھوڑا ہونچا بولیں گے خونی اس وقت آتا پرورم کر رہا ہے اچھے جی تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بہن بھائی سے کرتا جا رہا ہے اس کا وہ اوٹری پی جا دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں اس میں آدمی کیا چرے گا نہیں دیکھیں مجھے آپ کی آواز نہیں سیاری پلیز تھوڑا ہونچا بولیں گے یا یہ ازرہ ٹرانشمیشن سے ریکویسٹ ہے جی مائک کو تھوڑا سائی کریں جی اب بولیں جی میں یہ بات چاہ رہا ہوں وہاں کا پرورم چاہ رہا ہے خونی اس وقت مطلب جی جی تو اگر ایک آدمی ایک دہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سنو کی یہ جا رہا ہے کیا جا ہے اس کا حصہ ان تو وہ دیتے ہیں ہاں بات کا یعنی مطلب نکال کہ اس کا حصہ ضروری کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں اس کے مطلب کیا آپ بولیں گے دیکھیں آپ اپنا قبلہ یہ ہوتا ہے اس کو درست رکھ کر رب کو خوش کرنے کے لیے آپ چلتے رہیں وہ آپ کو اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں ان کا فیل ان کا عجر رب کا اور ان کا معاملہ ہے لیکن آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس دولت سے اور یہ کبھی کبھی فیلنگ آ جاتی ہے کہ میں تو بہت یعنی آپ کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو بہت ویل ویشر اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا آپ کا معاملہ ہے اچھا روئیہ ہے اور اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ اچھا روئیہ نہیں رکھتے تو یہ آپ کی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے میری آباد سمجھ رہے ہیں کی نہیں اور اس کو تائد دوسرا کرتا ہے اگر دوسرا کر رہا ہے کہ یار سی کو دیکھو کہ ڈی کے ساتھ بڑا اچھا روئیہ ہے اور ڈی جو ہے وہ سی کو خراب کر رہا ہے تو وہ جو تیسرا تائد کرنے والا ہے یہی پر رب آجاتا ہے بیچ میں کہ تمہاری نیکیوں کو میں قبول اس انداز سے کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جناب اگر اس لیول میں آگیا ہے کہ بات بھی ختم ہو گی ہے پھرہ ہی چھتڑے ہو گیا ہے یہ بہنیں بھی تھوڑی اس میں بات کو میں بہتا ہوں کہ ابھی میں کوشت آتا ہوں بولنے کے لیے کر وہ بولتے نہیں ہیں تو بھی اس میں کیا کریں گے بھی ہاں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں آجتی بات یہ ہے کہ جب تک رب کا حکم ہے کہ آپ نے بہنوں کے ساتھ تعبون کرنا ہے یا بہنوں نے آپ سے لینا ہے یا بھائیوں نے رب نے آپ کو اپر ہینڈ رکھا ہے ان کو لو ہینڈ رکھا ہے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اس میں یہ جو اختلافات لڑائی جگڑے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنا پھر بھی سوچ اپنا ایک مقام اپنا ایک معاملہ وہ مصبت ہی رکھیں دل کے اندر خلیش نہ لائیں دل کے اندر میل آپ نہ لائیں ورنہ وہ جو کیا بیس پچیس سال سے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سب کا سب پھر ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ مہربانے لگا بہت شکریہ جیس سلام علیکم پانی بھی بہت ضروری ہے جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی کہ جی خونی رشتوں کی جیسے انہوں نے بھائی صاحب نے کال کر کے بتایا ہے کہ جی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی ون وی ٹریفک والی بات جو شروع میں بتا دی کہ آپ کرتے ہی جا رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں اور آگے سے نیگٹیوٹی آتی ہی جا رہی ہے مسلسل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ مل گئے ہے اس کو جناب بس سارے پیچتے جاؤ اب جس بندے کو رب نے نومینٹ کیا ہے پہلے تو اس کے درجے کی بات آئے گی کہ اللہ تعالی نے اس آٹھ بین بائیوں میں سے یا دس بین بائیوں میں سے یا پندرہ بین بائیوں میں سے اس کو اس درجے پہ رکھا یہ خاص فضل کس کا رب کا اس بندے کے اوپر اور اس سے بڑا فضل کہ وہ بغیر بتائے بغیر اشتہار دیئے ہوئے بغیر تشہیر کی ہوئے ان خونی رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں تمام نیگٹیوٹی کے ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ یعنی کہ گلے بھی سننے کو ملتے ہیں اس کو شکایت بھی اس کو سننے کو ملتی ہے اس کے باوجود بھی وہ رب کے احکام کو جو رب نے اس کو حکم دیا ہے جو قرآن کے اندر بولا ہے کہ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرو اس جملے کو اس پوائنٹ کو وہ فالو کر رہا ہے بغیر کسی غرص کے بغیر کسی لالش کے تو رب اس کو نوازتا جائے گا آگے بڑھاتا جائے گا اور جو اس کے بہن بائی یا جن کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہے وہ اگر اس کو لان تان کر رہے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے یہ اپنا دل خفا نہ کرے یہ صاحب جو تھے یہ اپنا دل کے اندر با ساتھ لینا وہ